اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں ماہ ربی الاول کے پہلے منگل والے دن کیا جانے والا جناب امیر مولا کائنات علی ابن عبی طالب کا بے انتہا مجورب اور حاجت روائی میں اس میں آزم تہرین عمل لے کر آئے ہیں صرف ایک تسبیح کا یہ عمل و وظیفہ ہے آپ کا ہر ناممکن کام اس ایک تسبیح سے ممکن بن جائے گا آپ کی ہر قسم کی پریشانی و مشکلات اور ولاؤ کا خاتمہ ہوگا آپ کسی بھی ناممکن ترین حاجت کے لیے گھر کے لیے اولاد کے لیے شادی کے لیے رزق میں برکت کے لیے کاروبار کے لیے اس عمل کو کیجئے اس وظیفہ عمل کو کسی صورت مومنین ضائع نہ کریں یہ بے انتہا مجورب ترین وظیفہ عمل ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ماہ ربیو الاول کے پہلے منگل والے دن مومنین نے بعد نماز مغربین سے لیکن نصف شب تک یاد رکھئے گا آپ نے کسی بھی وقت سب سے پہلے باوضو ہو کر دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکت نماز کا حدیہ آپ نے جناب امیر کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے سب سے پہلے آپ نے چودہ مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے فورٹین ٹائمز آپ نے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد ایک تسبیح اس ذکر کی پڑھنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر کیا ہے جس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنا ہے وہ ذکر ہے مومنین نے اس ذکر کی ایک تسبیح سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز تلاوت کرنی ہے جناب امیر کو اس کا حدیہ پیش کرنے کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر خداوند مطال کو جناب امیر کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے خداوند مطال بحق محمد و آل محمد بحق امیر المومنین علی ابنہ ابی طالب مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا امید کرتے ہیں مومنین کی اکثریت اس مجورب ترین عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمائین